شہریوں کے لیے اچھی خبر آج سے سینجی کی فراہمی شروع سینجی سٹیشنز آج کھل جائیں گے پائپ لائن کی مرمت کے بعد پاور سیکٹر اور فٹیلائزر کو گیس کی سپلائی بحال کر دی جائے باغوں کے شہر میں عبر رحمت برس پڑا سردے کی شدت میں اضافہ ایبٹ روڈ، ڈیویس روڈ، گڑی شاہو، گلشن راوی، ٹھوکر نیاز بیک، دھرمپورہ، مال روڈ، شادباز، سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں بوندے برسی، موسم کا حوال بتانے والوں کا کہنا ہے آج شہر میں وقفے وقفے سے بارش ہوگی شہر میں نئے سال میں سوائن فلو کے پہلے مریض کی تصدیق ریور ویو سوسائٹی کی ساٹھ سالہ خاتون شاہدہ آفتاب میں مرض کی تصدیق ڈاکٹروں نے حالت خطرے سے باہر قرار دے دی بسند کے معاملے میں اب یہ چونکہ معاملہ سبجو ڈیس ہے عدالت میں جب تک کہ وہی عدالت سے فیصلہ نہ آئے میں اس میں سے زمین کچھ نہیں کہہ سکتا بسند کے معاملے پر سبائی وزر قانون نے وضاحت دے دی کہتے ہیں پنجاب میں بسند کی کوئی اجازت نہیں پنجاب میں اس وقت کائٹ فلائنگ ایکٹ نافذ ہے بسند منانے کی اجازت دینا یا نہ دینا عدالت کی ثواب دید ہے مصری شاہ میں بچے کی ہلاکت پر ذمہ داروں کے خلاف کاروائی ہوگی صرف نوٹس لینے پر ایک تفاہ نہیں کریں گے مصری شاہ میں پتنگ لوٹتے ہوئے کرنٹ لگنے سے طالب علم کے جانبہک ہونے کا معاملہ متوفی شہیب کے والد جعوید کی مدیت میں مقدمہ درج دھاتی دور بجلی کتاروں پر گرنے سے بچہ جانبہک ہو گیا مقدمہ کا مطن متوفی کے گھر سوک تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کوئی حکومتی نمائندہ اظہار تازیت کے لیے نہ پہنچا شہر میں قتل کی وارداتیں سر اٹھانے لگیں شہر کے مختلف علاقوں میں چار قتل کی وارداتیں نوا کوٹ میں دوستوں نے گھر میں گھز کر چوبیس سالہ ارسلان اور بارہ سالہ ملازم تارک کو قتل کر دیا لارنس روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے موٹر سائیکل سوار ایوب نامی شخص قتل نولکھا کے علاقے میں بچپن سالہ ندیم بٹ کے مبینہ قتل ذرائع کے مطابق نامعلوم افراد میں بچپن سالہ ندیم بٹ کے پیر باندھ کر پانسی دے دی پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر شوائد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کیا بھیکے وال موڈ سے نومالود بچی زندہ حالت میں برامت راہگیر بچی کو جناہ ہسپتال چھوڑ گیا تھا ڈاکٹرس کے مطابق بچی کی عمر دو سے تین گھنٹے ہیں شہر کو ساف بناو لہور نیوز کے سنگ گلیوں سڑکوں سے کھوڑا اٹھاؤ لہور نیوز شہر کو چمکانے کمیشن لیے سفائی کمپنی کے ساتھ ساتھ مون مارکٹ اور شہر کے نوہی علاقوں میں زیرو ویسٹ آپریشن قائبن تبلیگی مرگس کے قریب پڑا کھوڑا اٹھا لیا گیا مون مارکٹ اقبال ٹاؤن کی سڑکوں کو بھی چمکا دیا گیا زلین تظامیہ بھی انیکشن مچھلی بازار میں گرینڈ آپریشن تجاوزات کا سبب بننے والے تین سٹالز مالکان کا سامان زبط اور تین کو سیل کر دیا گیا شہر میں گوبر کے ڈھیر مردہ خانوں کی باقیات گندے پانی کے جوہر گوالا کولونی تا فن زدہ فضاء اور بیماریوں کا گڑ بن گئی آدھے شہر کو گندے محول سے دودھ کی سپلائی جاری ہے نیب کا سلوک سب کے لیے برابر سیاست دان حکومت سے ہو یا اوپوزیشن سے چیرمن نیب کا اوپوزیشن کو پیغام جس جس ریٹائرڈ جعوید اقبال کہتے ہیں نیب نہ کبھی منشا بم تھی اور نہ ہی ہوگی ہمیشہ نیب منشا بم سے تشبیح نہ دی جائے جرم کیا تو نیب کو انکوائری سے کوئی نہیں روک سکتا وزیر آسن کی انکوائری سے ان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے نہ کہ کمی این نارو کسی بھی شکل میں نیب کا حصہ نہیں ہے کون سا این نارو میں نے تو کوئی این نارو نہیں مانگا روزانہ صرف ایک اخبار دے دیا جاتا ہے وہی پڑھتا رہتا ہوں نواز شریف نے حال دل سنا دیا نواز شریف کا جیل میں ٹی وی نہ ملنے پر شکوا نواز شریف سے لیگ رہنماؤں کی ملاقات کی اندرونی کہانی لاہور نیوز پر سپریم کورٹ نے شریف خاندان کو سرٹیفائیڈ کلاسیفائیڈ اور کلیریفائیڈ چور ڈیکلیر کیا سپیڈ و بس میں سپیڈ سے کرپشن ہوئی فیاض چوہان کے مخالفین پروار بولے فضل الرحمان آصف زرداری اور آل شریف منتے کر رہے ہیں کہ کچھ لے لو اور جان چھوڑ دو حمزہ شباز بڑھ کے مارتے ہیں انہیں حساب دینا ہوگا مافیا نے خزانہ لوٹا عمران خان بھر رہے ہیں جی پیو چوک خودکش حملے میں شہید پولس اہلکاروں کی گیارویں برسی شہید اہلکار کی والدہ افسران کے سامنے اپنی قسم پرسی بیان کرتی رہی بولی بیٹا شہید ہو گیا میرے پاس اب رہنے کو کوئی مناسب مکان نہیں ہے آئی جی پنجاب سے اپیل ہے کہ میرے دوسرے بیٹے کو پولس میں ملازمت دی جائے ایک میرے بیٹے نو سیٹ ملنے چاہی دی دوسرا میں نونا ایک مکان ملنا چاہی دا جیسے جیتھے میرا مکان ہے نا وہ کچھی رہے ہیں وہ تھے لوگ نا بہت ہی شرابی کے کبابی کے رہنے میں اپنا بچہ بار نہیں کر ساکتی اندر رکھ لاہور بار ایسوسیئیشن کے انتخابات معروف سنتکار حافظ عبد علی کی جانب سے سیکرٹری کے امیدوار عدیل احسان کے اعزاز میں عشائیہ ملک عدیل احسان کہتے ہیں انتخابات جیت کر وہ کلہ برادری کی فلاہ و بیبوت کے لیے کام کریں گے لاہور شاہ کلا نے اپنے اندر دفن ایک اور راز اگل دیا تاریخی شاہ کلا سے طویل سرنگ اور زیر زمین چیمبر دریافت وارڈ سٹی آتھارٹی اور میکمہ آرکیالوجی کی ٹیمیں بحالی میں مصروف جلد سیاہوں کے لیے کھولا جائے گا عجاز آرٹ گیلوری میں پوسچر کے عنوان سے نمائش شدائی گئی انیس مجسموں کو نمائش کی زینت بنایا گیا پتھروں پر تراشے فن پارے لوگوں کی توجہ کا مرکز اور فوٹبال کے عالمی ستارے لاہور میں فوٹبالر نویز فیگو اور ریکارڈو کاکا کی پیکجز مال میں آمد شائکین فوٹبال کی عالمی کھلاریوں کے ساتھ سیلفیاں